تو مرگیوں کو نکال آئے بہر تو یہ آنڈا رکھا ہوا تھا تو یہ اٹھاتے ہیں اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور کھہریا سے ہوں گے تو اپنے مرگیوں کو بہر نکال دیا ہے تو پانی بھی ڈال دیا اور چلتے ہیں اوپر چھت پر کبوتروں کو دیکھتے ہیں تو دوستو کبوتروں کو بہر نکال دیا میں نے اپنے کو تو یہ پھر رہے ہیں اور پانی بھی ڈالتے ہیں ان کو نیو پانی ڈالتے ہیں ساف پانی اور اس کے پیروں میں پتہ نہیں کیا فسا ہوا ہے اس کو پکڑتے ہیں اور اس کا نکالتے ہیں اس کو وہ اڑکاڑ بیٹھ گیا ہے ڈار کے پیر میں پسانے اس کے کیا فسا ہوا ہے اور یہ سیٹی پڑی ہوئے ہے جس کے ساتھ ہم کبوتر اڑاتے ہیں تو دوستو ابھی دکھاتے ہیں اب سب دوستوں کو کہ کیا انفارمیشن ان بیمار کبوتروں کی کچھ ٹھیک ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں رات کو ان کا ٹریٹمنٹ کیا تو تھا ابھی دیکھتے ہیں نہیں دوستو ابھی بھی ان کا مسئلہ وہ ہی چل رہا ہے یہ دیکھیں اس کی گردن کنٹرول نہیں ہو رہی اور یہ کچھ ٹھیک لگ رہی ہے مادی ہے اور اس کی بھی گردن جانا کچھ نارمل ہے اور یہ باجرہ بڑا ہوا ان کے پاس اور پانی ان کو رکھتے ہیں اور ان کو ابھی باندھ کرنے لگے اندر ماسٹر کیج میں باجرہ ڈال دیا ہے اندر یہاں پر بلیوں کا ڈال ہوتا ہے اس لئے ہم ان کو اندر باندھ کر دیتے ہیں نہیں تو سارا دن اس چوپ آرے پر پھرتے رہتے ہیں اور جو ان کو میں نے پانی رکھ دیا ہے اور یہ دھوازہ باندھ کر دیتے ہیں کہیں بلی نہ اٹائک کر دیں ان پر اور ان کو نہ تھوڑی دیر کے لئے اڑھاتے ہیں یہ اڑ گیا جہاں ہمارے کبوتر اڑھا دیا ہے کچھ کبوتروں کو اڑھا دیا ہے کچھ یہ بیٹھے ہوئے ہیں کچھ اندر ماسٹر کیج میں ہیں تو یہ دوسرے دوسرے ہمسائیاں کے اڑھ رہے ہیں کچھ کبوتروں کو بھی نکال دیا ہے کھڑاک بھی ڈال دیا ہے پانی بھی ڈال دیا ہے اور چلتے ہیں نیچے کہاں جا رہی ہو مرگیاں ہماری پتہ نہیں کہا گی ہماری ایک پھر رہے ہیں حصیل یہ بھی ڈر ڈر کر پھرتی ہے یہاں پر اور چلتے ہیں بہر دیکھتے ہیں بہر تو نہیں چلی گئی ہماری مرگیاں وہ دیکھیں یار اتنا دور جا کر پھر رہے ہیں ہماری مرگیاں یہ دیکھیں یہ کھڑی ہوئے ہیں تو یہاں پر نیولے وغیرہ بہت سارے ہوتے ہیں میری مرگی ایک پر پہلے بھی اٹیک کیا تھا نیولا تو مار کر چلا گیا تھا ابھی چلتے ہیں ان کو واپس ہٹ آتے ہیں گھر کی طرف اور کبوتر ہمارے وہ اڑ رہے ہیں ایک یہ جا رہے اور کچھ بیٹھ گئے ہیں اس کو بتانے کیا ہے کہاں جانے لگائی ہے یہ دیکھیں یار کھیتوں میں پھر رہے ہیں اور یہ دیکھیں نیچے دانے پڑے ہوتے ہیں زمینوں میں یہ گندوم کے دانے چھوڑک دیتے ہیں اور یہ کھا جاتی ہیں یہ دیکھیں نا یہ بھی نقصان کر رہے ہیں فائدہ تو نہیں کر رہے ہیں تو ان کو واپس ہٹ آتے ہیں گھر کی طرف چلو بھئی چلو بھئی چلو بھئی اب ان کو ہٹا دیا ہے گھر کی طرف اور یہ اصیل مرگی تو یہ پھر ہے ہمارا اصیل مرگا اور یہ بیٹھی ہوئے ہماری مرگی تو بہت یہ اداس لگ رہی ہے مجھے دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے ہیں اس کا چوزہ نہیں رہا تو یہ بہت اداس ہوتی ہے اس کا پونچ ٹوٹ گیا ہے کریز کر رہی ہے تو دوستو ابھی چلتے ہیں پارٹی بھی کرنی ہے دوستو سبسکرمٹ کی تو چلتے ہیں ویڈیو کو بند کرتے ہیں ابھی یہاں پر تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری چھوٹی سو ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوستوں کو پسند ضرور آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند جاتے ہیں دوستو ویڈیو کو لائک کر دیں اور جاتے جاتے ہیں ہمارے اس چینل کو سبسکرمٹ ضرور کر دیجئے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا ملتا ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ابھی کے لئے اجازہ دیجئے دوستو اللہ حافظ